اللہمہ کل ولیک الحجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلیٰ عبائی فی آزہ ساتھ وفی کل ساتھ ساتھ لیل ونہار ولیم بحافظم وقائد مناصرم ودلیل وننتات اس کے نہو ارزکا طوئن وطمت اہو فیہا طویلہ یا رب محمد والے محمد حاضرین مجلس دے شگیرہ کبیرہ گناہ ما فرم سر والدین دے گناہ ما فرم سر مرہومین دے گناہ ما فرم سید علی رضا شاید دے خاندان دے جتنے مرہومین اسٹنیتو ترگین درجات بلند فرم حاضرین جو مکروزن غیب تکرز ادا فرم جو بیمارن شفاہ ادا فرم جو بے روزگارن روزگار ادا فرم جو بے گھرن گھر ادا فرم جتنے ازاداراں حاج تظیمے لائیاں اپنی بارگائچ مستجاق فرم سر ملک پاکستان دے حفاظت فرم سر ملک دے ازاداری دے حفاظت فرم سید دے حفاظت فرم بلند ونال آمین اکسو ترائے دعام خصوصی امین واجب شمیر کے ہر ازادار دی دی دے نیک نصیب بنا ہر شریف دی عزت محفوظ فرم واجب شمیر کے امین حکم اللہ جیسا کو شام دے دربار سنا شام غریبا تو شام تک دے مسائب غیرت دے تقاضے تے سنین دن میں بارہ بجے دے آئے ہوئے ہیں باوزوریت شاہ جی واللہ میں ممبر دکھلوتا اے جڑے جان دن بھئی اس گھرنا اے بھانجا لگ دہن سیر لیکن شاہدہ حسین شاہ سے بادشاہ حسین صاحب درشتے نل ایک گھر رہی چونکہ میں پنج واجے ہم ہر پال کھڑوں بنائی میں نے دے گھر بیٹھا رہے ہیں جتنے ازادار مجلس ازائج مکانی بن کے آئے بیٹھے ہو جو مناسے وقت بن دے حکم نوندہ میں اس تو بھی تھوڑا پڑ چھوڑا دو پڑھنے لے میرے بعد ممبر تے بیٹھے ہیں میں جتنی دیر خطبہ پڑھنائی ایک کل کر کے ایک روایت میں شام دے دربار دی پڑھنائی جڑی شام غریبان لٹی ایک امتی دی دھی نائی سیدنی غیرت آئی علی دی علی دی آئی بھلا ہو گئے سیدہ راضی ہوئے اصلا جتنے غیر سیدہ ہیں ایو ہکو ایسان ہی نہیں لہنڈا بندہ گھار قدم رکھے ترائے چار سال دی دھی ہوئے جست پردہ واجے بھی نہ ہوئے بلہ ہوئے ضرور دعا مقصہ ایک معذور بچے میسم مالک ہوکو شفاہ دے ہوئے اتبائے کے ہائی تا مگیاں اکھ واسپ ہوئے نا بانی جیڑا پھوڑی وی چھائی بیٹھو بے کو سب بانی سے دینے گل سنو پھوڑی وی چھامنہ لیندہ انتخاب قائم کر دے پھوڑی بطول دے پتر دیے بارے سو آپے ایتے علمہ والے دا پا رہے آوانا لیندہ استقبال لوندہ استقبال علمہ والا کریندہ کوئی رو لہوے تے گھر جاوے میں شکریہ رت روونے لے امام کر دے جیڑے دھییاں لے کے آئے بیٹھو ترے پردہ دار آوین تا استقبال شاہ میں چپپی بطری آکے کر دیے تا چاچا جیڑا مجلس مک دیے نا شکریہ دکھے پاسے علی سین کر دیے ماما بینہ سی ازادیاں دے درمیان بیٹھی ہوں دیے حسین دی زخمی کنالی تھی ازا خانے دورانے مسائب اگر کسے ازادار دی اچھی ہائے نکل جاوے لوائے جو لہزانا لے لکھیا ہے پھوپی دے گلچ بہیں پا کے پوچھ دیے امام ایک کونے جڑا وین کر کے بیٹھا رہن دے محصومہ ترے پاپے دا زادارے میں قرآن چاہ چاہ کے دروئیاں دے سیدات اور اوین قبول کرے حسین دی مات اور اترازی ہوئے شاہ لہا پڑے ہیں دیکھا کدی حائیت وین نہ کرو روایات جڑی ہیں نا کربلا اور شام دیاں چاہ چاہ جڑے بزرگ بیٹھے تھاک وینڈا تقاضے بشریتے گلہ ہی نہیں لیکن کوشش کی تھی جتنی دیر بیٹھا ہاتھ کھول کے بیٹھا عام میفل چیہت بن کے بڑھنا پریشانی دی بندہ مال کندے در باہر چھت کھول کے باگے جڑی دعا ہوں دیئے اور بکشش ہوں دیئے او بہانیں گلیں دیئے پتہ نہیں کہن دی ہائے آمین شمار ہوئے تھے تیری میری حاجت قبول ہو جاوے اگر منگرنا ہے بیٹھے روایات جڑیاں زاکرین بزرگ مقدمین گلدستے احوال بنا کے ترین جھولیاں تک پہنچائیں انہاں دی مینات ہے نا روایت کچھ او جڑی قاتل آپ لکھ کے لائے گئے در بارچ انعام بستے بے میں فلان ظلم کیتے میں فلان نقصان کیتے تے میرے جرم ظلم دا معافضہ اے بندے کچھ روایتیں مقتل دیئے او تو حوالے مل دیں کچھ روایتیں جڑیئے سینی پیش کیتے کچھ روایتیں جڑیئے ذین العابدین باکر العلوم دسیئے باکر العلوم فرمیدیں آشور دنین ابرے قیامت تی گھڑی آئی اکبر دی آزان تو لائکے آشور دنین لان تک آمان اللہ ہر مسائب پہلے مسائب نلو ساخت آئی او کھا آئی ایڈا او کھا آئی جو اکبر بانگ دیتی یا تے خیمیچ کو حرام آئی اجا اکبر دی آزان در رومن بند نہیں ہویا جو اکبر نو برچی لگ گئی بھلا ہوگئے یار جڑا شامل ہے یو دی ہائے نکلیے جڑا مکانی ہے یو دی ہائے نکلیے فرمایا اکبر دی برچی تے وین پہوں دے انہائے اکبر جو کاسم دی لاشتے گھوڑے بھج گئے بسند برے آلے ہوں اجا امیر کاسم دے وین کاسم دے سہرین دے وین مکمل نن ہوئے جو اولو محمد لہ گئے اجا آلی اولو محمد دے وین نن کی تے جو ابباس دے بازو کلم ہو گئے اجا واہ جابہ دے وین نن مکے جو اہلی اسکرنو تیر لگ گیا باب الہوائی دے تیر کو اجا پردہ دار نن رنے جو امام حسین مقتل دو ٹرپے مقتل دے ٹردے الویدائی ویدیت وین نن مکے جو زین چھوٹ گئی زین چھوٹی تا خیمے چھوٹ گئے جیڑے کربلا دے زوارو فرمایا ہون اتھو ایک روایت ہے علی دی بے اولاد دی سینوں میں کل سوم تو باب الہوائی دے جلے ویر حسین لتھا ہے نا تیرہ ضربہ چل گئی ہے میں شچین دی کھڑی ہم بھئی امہ دا باغ تا لٹا گیا سارا چمن بطول دا ان دے تا لٹ پائے گئی ہے ہون اے نلائے کمت سدن کس سلو کرے شی جیڑا بندہ دے میں فجر دا آیاں تے میری اکھ وضو نہیں کیتا سینہ دیئے میں جتھے ہکمینے آکے خیمن و بھالا چھوڑیے بھلا ہوئے یار سیدہ ترے وین قبول کرے بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے کرلا کے رومنہ لے بزرگو آگے ہیک پاس سنیں آگے چوگر دوں لگی مسائب کفیت دنا ہے محسوس کرن دنا ہے اگر تھکا نہیں بیٹھا تو ایک آہ بھر کے میری گلدہ جواب دے جنہ دے خیمیچ بسم اللہ جنہ دے خیمیچ ترائے نہیں پیاس آئی جتے بچان کو دیوان وزتے پانی کوئے نہ آتے اُتھے بہا لگ گئی اس نہ لئے کہ اوکھا مسائب ہوسی حکم کر چھوڑنا آگ چھوڑنا نکی بے ممبر گوائن ساداتا حکم حیت میں شروع کیتے بھئی شام دے دربار دا جڑا میں کوا کیا کہنے اندھے تے وقت دھیر لگ دا ہی ڈاکٹر صاحب حسین دی مات تا دی پوڑی بچھائی صفے ازاد احتمام کی تا لنگر طوام اے ثواب تا دے مرہمین جی روح نو پہنچے جتنے حاضر و مالک تمام دیا شرعی حاجات مستجاب کرے مالک ناموست درد ندے وے اے اس دور مشکلے اور اس دور دی اہم دعائے او دیکھ وجہ دیا دے مقدر درین دے اس وجہ تو لوگ دردین امت چوکہ حیاء کی تا محمد دی دا امت چوکہ حیاء کی تا علی دیا 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 دا امت کیڑا حیاء کی تا حسین دیا 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 دا بلہ ہوئے امام حسین دے دا نارت زندگی دا داریج بزرگی شبیر دے ماتمی بزرگ جنیر دا پردیچ بیٹھیاں ماما بہنہ سیدہ دیا یقیناً ذکر دے وارسی موجود حسین بے جن میں کے اماما دے با آوانا لہار مسائب پہلے مسائب نلو او کھائی ہون خیمہ دے جلن نلو کچھ سادات دے ویڑے دا ڈک اگر تیرا زین تیرا ظرف تیرا عرفان اگر تصور کرندہ ہوئے بے خیام دا جل ونینا او بی ترائے دیا دی پیاس دے با وجود گل تا مکدی سیال کوٹلیو پر اس نلو او کی گل کرن لگا اجا خیمہ جلیاں کو نم رونیاں جو چادرہ روٹیاں گئی ہیں بہلا ہوگئے جنہاں ہائے کی تھی یہ شالہ اپنے ہاں دے گا کدی ہائے تے ویڑے نہ کرو آلیہ دی چادر سوکھی نہیں لٹی چندنی بعد میری یہ سہین دی مقصود سی شہادت ڈڈیو پیان دیں میں پوری بھی چامنہ لے سید میں نوکرانی دا پوتر میں غیر سید میں کسے بی بی دا مسائب سخت نہیں پڑیا بابا مرہوم بہت بڑا مسائب بھائی جن ہاتھ کھول کے منگیا کرو اللہ درجات بلند کرے حاجی عاشق حسین کے احمد بھائی یہ ساتھ تھے یہ پنچائے تھے مظلوم دا قصہ پیش کرنا ایک پنچائے تھے اور ساتھ دے ویچ پنچائے دے ویچ جرگے دے ویچ جڑے شریف ہون دیں او دھیان دا بھیڑی دا مامون دا ذکر انہوں کو عدب نال کرنا چاہید ہے جو ہووے بھی سائی بھائی اتنا ایک جملہ سخت میں نہ پڑھا جو کوئی سید اپنے چوک ڈیرے تھے بہک آکھے بھائی روایت سخت آئی تا امتی ذاکرہی گزر جاوے ہاں تکے ہووے آ ساتھ والے سب کو ستاوی اٹھاوی مار شلانہ مجلس ہون دی گئی ستاوی اٹھاوی دے جلتے تھے اٹھاوی سید حافظ حسین علی پورالے انہوں نے ایک روایت پڑھی گئی بی بی دی چادر دے لٹی مردی میں میرا ممبر تے ہاتھ ہے چلیں اچھ باقہ اے نئی بالی انہوں نے سیدان تُسا مت سمجھی بیٹھے ہوو جو چادر سوکھی لٹی انہوں نے چادر لٹی کفن چیسین دے سر کا زخم بند نہیں ہویا بہلا ہووے جو آلی ادھی چادر کمینے نیزے نال بہلا ہووے ہائے کر کے رومن والے شالہ اپنے اندھے گھم میں بہلا ہووے کر لاؤ کے رومن آلے شالہ اپنے اندھے گھم چادر لٹی گئی ساردہ زخم کفھانے چیسین دے بند نہیں ہویا چلوں انہوں کو جوال نہ جان دے ہوں میں چودری گزنفر گوندل وہ چند مجلسیں پڑھے ہاں بی بی دی شام غریبان دے واقعے جو آلی ادھی چادر کی میں لٹی اور پورے ملک اچھ لوگ آنکھا چودری صاحب سخت پڑھے ہاں نہیں بچیں دی ترہی ہے یار برکہ اکبر تو دھیر پہ آراز جیلے چادر لٹی ہے نا جیلے بزرگ بیٹھے ہو تائید کرائے جیلے سفید ریش بزرگ بیٹھے ہو جیلے یہ بھیڑی ہوں دی ہیں نا انہوں کو بھرانوا دی اولاد بڑی پیاری ہوں دی یار فطرہ تے چار رشتے ہیں اللہ جیلے بڑھے ہیں فطری رشتے محبت کرنا لے بندیاں کو اگر رشتے دی وند دا پتہ ہوئے تو ان کو مسائب تے ہائے نکلے اس کائنات میں سب تو سچا رشتہ ماد ہے ماد تو باد جیلے دو جا سچا رشتہ ادھید ہے تری جا سچا رشتہ کو بھیڑ دے تو بھیڑ دے سر تے ہاتھ چا رکھیں تیرے چہرے تے اسحان نظر آن دے میں غریب بھیڑ نلتاون کی چاہے اگر کوئی بھیڑا مہیر ہوئے نا تو بھیڑا غریب ہوئے وہ بھیڑا لک لک بھیڑا نلتاون کر دیا جو مطا میرا مانا ہولا 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 بھیڑا ہوئے جو کچھ سمجھ جائیے دہائے لکھائیے جیڑا امیر بڑھ کے بیٹھا شنن دے میں نو کرا سیدہ تے وین قبول کرے شاہلا اپنے اندھے گھم مچ کدی ہائے تے وین نہ کرو ڈاکٹر صاحب جیڑا بندہ دھی رکھتا ہے او دی اس جملے تے بے ساختہ ہائے نکل ویسی چادر لٹس خیمیں جلدے پہن خیال آئیس بیرا حسین دے خیمیں دی حالت تے دیکھا جدہ آئیے نا امام تو مسئلہ پوچھے از بھئی خیمیں پہ جلدن جلنے یا باہر وننے تے امامہ کیا پوپی امہ خود کشی حرامیں بطولوں کے مسئلہ پوچھ لیا باہر وننہ واجب ہے تجلے امامہ کیا نا باہر وننہ واجب ہے دوڑی ہے حسین بھیرا دے خیمیں چاہیے حالت کیڑی ہے حسن دی نویں حسین دی دیئے جنابِ کبرا وال کھلے ہوئے والیں چھ میری سین خاک روای ہوئی ہے سیال کوٹلیا میری سین اپنے رکھ سار کربلا دی خاک تے رکھے ہوئے روایت نہ ہوئے میں باہر میں دا مجرم امیر ہوئے جن دی ہائے نہ نکنے آلی اکنہ لاکہ کھے کبرا سارچا خیمیں جلگین سجادہ دے جان بچا منہ واجب ہے رمی حسین دی دی پھوپی دے گلنچ بہیں پاکیا دی امامہ میں کیوے باہر وننہ باہر وننہ باہروں فوجت میری چادر لٹھی گئی ہے آلی آدھی ہے آکھ با آل میں ترین الودی پردہ داراں چادر آلی آدھی بھی لٹھی گئی بھلا ہوئے یار بھلا ہوئے کرلا کے رومانہ لے بھلا ہوئے وین کر کے رومانہ لے لٹھی ترین ٹھپی دی بھی چادر گئی لیکن جان بچا منہ واجب ہے میں نو کراں میں نو کراں ازاداروں ماتمیوں چادر دے لٹی منہ نہ لوں اوکھا مسائف اوکھے گھولے سے لاشا نے در میں آنے چو بھرا دے رلے ہو یتیم یتیم ان دی تلاش نلو اوکھی گھڑی آئی میڈی سین دا ابباس بان کے پہرہ دے منا اے او مسائف ہر ذاکر وکھر رنگ اچھ پڑے ہے میں نے جب جتنے امام مسائل دے ذاکر ہو ہر مسائف ذاکرین ترتیب دی چن بزرگاں او دی کوئی نہ کوئی کڑی مل دی ہے شاہ میں غریب میں کڑی نہ مل سی کیونکہ لٹا نہ لیں کوئی ہیک ترتیب نہ لٹیا ہوئے بس میں تجیتھا بھی یہ سطر شروع کی تھی ہے ہک کا منت کرنا ہے یہ کوئی محبت دے تقاضی تا نہیں ہے غیرت دے تقاضی تا سنیں افکار اوکھی گزری شاہ میں غریب اندی رات ایک سوال کی تا اس جلے خیام کو بھا لگی آئی مسائف بچ میں دے لے پاسے دیکھشو دو جا سوال کی تا اس جلے زیور ملے جلے زیور تقسیم ہوئے نا اے زیور آپ پوائش بین پلانے اٹھا تے سارے انو آپ سوار کی تا اس جلے بین پلانے اٹھا تے کافلہ سوار ہوئے نا ایک بھورے رنگ دا اٹھے جا ہار اٹھتی گردن الگردن رلائی تے بھائی جانا پڑی بولی ہے حیوان نے کوئی گل کی تھی اٹھ گردن ہٹائیں دے اٹھ رون دے آ دیئے وقت دی ہو جت امام زین اللہ بے دین مہدوجہ سوال پوچھ دیئے اٹھ اٹھا نو کی آ دے جو اٹھ رون دے نا امام دی رات واد گئی آ دے امہ تے کو نہیں پہچانا تا کلمہ پڑھنا لے امہ تے کو ہیوان پہچان گئے اے اٹھ جتے تیں سوار ہو منے ہار اٹھ نو پی آ دے ارام نا لٹھائے اے میری کند تے آلی اور سوار ہو مرحبا اے نمسلے تدائیاں لہے دیاں ہیں ماہ حسائل دی راضی ہوئے بھلو ہوئے قرلا کے رومانہ لے بھلو ہوئے وین کر کے رومانہ لے سادات غیر سادات پہ یلی رضا ہر بندے دی ہایو بھی نکل گئی ہر عزیدار دیا کچھو آنسو یہ آگے تو اسے حکم نہیں تے تے میں حکم پورا پیا کریں نا بابا مرحوم پڑھ دائی بے کربلا تو شام دا سفر انہاں دیکھ بڑا داخل شام دا مشہور جملے مہینہ تری دیاں دوں دے چھین دی اٹھے لگ جائے جنہاں بزرگیاں سنیں مہینہ تری دیاں دوں دے چھے دیاڑے اٹھے لگ گئے تو نکھڑ گیا بھیرا بھلا ہوئے ہائے کر کے رومانہ لے بھیرا نکھڑے شام جا نو میل رہن دی آئی سر رومانے چلائے کہ جلے بھیرا نکھڑے کربلا دی منزل او وینڈ دے رنگج پڑھ دیا کربلا دی منزل تکوا دیاں غازی جیا بھیرا نالائی پکھی ہیں دی جرت نائی جو محمل تو پرواز کریں کئی کئی میل لگے گھوڑا دھنا کیا کیا پرواز روکو پیان دی یہ جڑی نانے دی کبر تے ادھرات تے لے مل دی لیکن جڑا کربلا تو شام دا سفر شروع ہے نا ہون سنگت دا رنگ تبدیل آئی بھیڑا آئی پہلے آئی محمل چھوڑا آئی بن پلانے اٹھتے تجڑے سر ان اوہاں نیزیاں تے ستر سر نیزیاں تے ہائی دو سر گھوڑے دی گردن نالا ایک حبیب ابن مظاہر دا سر دوجہ وفا دے قرآن علم والے عباس دا سر سر غازی دا ستر دفعہ چاڑے ہیں حبیب دا اکی دفعہ چاڑے ہیں جنہاں سانگ سدھی کریں دے ہیں اس سر زمین تے آ جھن دے ہیں ایک کمینیاں کے سجاد دی کرن تے ظلم دا ہے ادھے سجاد ہر سر نیزے دی شواری قبول کی ٹھئے نہ تیرا چاچا غازی قبول کر دے نہ حبیب دسار رات ودیے فرمائے کیمیں سراروں میں جو زینب دے کھل لے ہوئے بھلا ہوئے ہائے کر کرو منہ علیہ سالہ اپنے اندھے غم میں کدی ہائے دوائے نہ کرو بھلا ہوئے سید مبجر جا سیدے میں غیر سیدہ ہوں جتنے سید بیٹھیوں میرے بددے ہاتھ میں نو کرانی نہ پھوتنا ہوں میں کو معاف کرائے نو میل پیدل ٹرائے لیں ڈاکٹر صاحب کوئی بندہ فجرد آئے ہوئے نہ تے مسلسل مجلس اٹھ بیٹھ ہوئے نو گھنٹے نہیں بندے جو کوئی بندہ آکے میں مسلسل مجلس اٹھ بیٹھ رہے ہیں تو سب آئے کے تھاک پائے ہو نو میل ٹرائے دیں کھلو منہ پہ ہے شام دے بارو تو علاقے جیٹ تھی مقصوصی منائی ہوئے دی اٹھارا جیٹ اٹھارا جیٹ تسا ڈا محرم منہ دے اگر اٹھارا جیٹ ڈا محرم منہ دے تو ہار دی گرمی آئی جیدہ آلیا شام آئی مسل انگارے ہیں دے ریت آئی جیدہ یتیم بچ گئے ہیں دے پیرانچ نالین کوئی نہیں بال ماما تو منگ دے انسایا کوئی سائیوان نہیں ماما دے انسا دے پیرانتے پیر رکھ لو جلے بال ماما دے پیرانتے پیر رکھڑ دے انہ وَتْ بِرَادَنَا مِٹی تے لے کے میری شائن روویہ تے شام تو کربلا دی طرف مو کر کیا کیا حسین تیری نب گئی بھین رل گئی میں تبلیغ سناؤں یا میں تیری رلے یتیم شبھالا بزار سجدے رہے نکال آندے رہے زیور تقسیم ہوندے رہے شراب تقسیم علی و علی اللہ پڑھنا نالے انو زاکرین خطبہ شعورا تبلیغی جملہ دن بھین جے کلمہ پڑھے آئی علی و علی اللہ پڑھے آئی تو وَتْ شراب نپیٹی کار لائی مجلسے دنیا پر سنو دیئے ولایت اللہ شرابی نہیں ہوندہ اے میرے بد دے ہاتھیں جے علی و علی اللہ پڑھے آئی تب بھول کے شرابی دی میں فلچ نہ بیٹھا کھا اس میفل سجاد نو چالی سال پانی نہیں خور رہا ہے بھلا ہوئے جہاں بھیڑ بابو ساتھیں کھڑی ہے نا تے امام و سین دے سر در بارے چھائے سیدے کتہ شراب بیٹھا تھی اندائی اے دے ہاتھ تھا ہی خیز رام دی چھڑی بزور کے ذاکرہ اندہ ترجمہ کیتا ہے بیر دی سوٹی خیز رام کنڈے آلی خاردار سوٹی آئی ای کمینے ترائے دفع شبیر دے رکسارا نلاکیا کہ بیت کریں آکر اکبر نو برچی جلگ بلووے ہی کر کے روانا لے سلا پڑے اندھے گھم میں بلووے وین کر کے روانا لے ادھے بیت کریں آکر یالی آبازار مرحبا 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 مالک سیت دے وے اس آئندی ماں کلی سیت اتا کریں مریجن مالک شفا دے وے جو آئی تلے کہ آئیو شالہ جھولیاں بھر کے جاؤ بزار سجدے رہے نکال آن دے رہے زیور تقسیم ہون دے رہے ازاداروں ماتمیوں کمین دیاں دیاں یزید دو خط ٹورے بیسا سنیں جڑیئیں تیرے شہر دے بارو کھڑیاں علی دی دی کھڑی رہی تے بازار دا محول نجس کریں درے بجڑیئیں تیرے شہر دے بارو کھڑیئیں علی دیئیں دیئیں حسین دیئیں بیڑیئیں تو تجاننے ہوتے بدر علی سرے کیسے کیسے جوان ماریں اصلا علی تو بدلے نہیں لے سگیں آج قسمت نال آلی شام آئیے ایک کمینی عورت لکھئے میں چھت پتھر نال بھری ہوئیے میرے بوہ تیزین عباسی تا میں پتھر سٹیشا ایک کمینی عورت لکھئے میں پرانے کپڑے انو بھال ایسا میں بہاد شول علی دیا نوہ دیا تسٹیشا لکھان دا حجوم جمع ہو گیا ایک جملہ چکے میں اس مسائب تو پہلے وسط دا ویلہ ضرور پڑھ دا رہے ہیں چاچا جی اور میں سیکڑا مجلسہ ترے سیال پورٹ پڑھی ہیں حکموں دے رہن میں پڑھی ہیں وسط زمانے میری سائن ہندہ کو منح کیتا آئی بھائی توں واسپوس ہے میں اجڑ کے شام آسان سائنہ کا ہندہ ہار کوئی میں دا تماشا دیکھن بزار چاوے ہکتوں تری جدی سج گئے بزار جائے اپتداد توجہ نال سنی ایلالوئے پتھر مارو باوی دیا بھیڑا ہو گئی ہار کا اعلان سنے جیوے لوکران دی سنے آئے جی کہہ نہیں سنے آئے بینہ دے نصیبوں جڑے جوان میں کر کے بیٹھے رون دیوں ارام پھئی کریں دی آئی ارام بھول گئے آسے پیرہ تلو زمین نکل گئی اچھی دوڑی محل دے دروازے تے آئیے بسند پرہ لے اتھر کھولن لگئے آلی ادھی ملتی آدھائیے جو بازار نا ہوئے جڑا بندہ دے میں فجر دائیاں میری اکھوز نہیں کیتا اپنے اپنے ادھیے نا ہوئے دی بزار مطازہ اللہ بھول دراز ہوئے پھلا ہوئے پھلا ہوئے میں سمجھت تھا کہ مقام میں چڑھے دیوں کربلا جیسی روحانیت حسین دیما مینو کر مالک کتر نو کلی شہت دے میں مینو کر مگلوی آئے قبولیت وی لائے بندے اپنے جنادیت ویڑ کرے ویڑ کر کے روانہ لے سیدہ داؤں کی حاجت مگلوی آئے جتنے ازادار ویڑت ماتم کر کے بیٹھے رونے آلی ادھا پہلا قدم بازہ اور چائے او جوانوں ماتمیوں ادھو دروائے تے ہلدہ انتجار کھڑی کریں دی آئی ادھو کل باب ہوئے جتنے بجور کو دروائے کھولائے چار کنی جائے جنادے کھڑ لے ہوئے والے بھلا ہوئے حسین دی ماہ ترے تیرا دی ہوئے حوصلے نال بیڑھ دے نصیب ہوئے ماہ پہ خوشیاں کرے مالے کلی شہت دے ہوئے مینو کرا ہاتھ کھول کے منگے آئے اولاد نہ ہوئے ردک نہ ہوئے بیراؤدگار ہوئے مینو کرا اوکھی دعا منگے کوئی تیرا بے جرم کہ دی ہوئے ملوائے چچپل اور جدار سیزادہ حسین دی ماہ تر ماہ تم قبول کرے مگل پرسیال کوٹل آخری بلدے تک ہر بندے دیا کے چانسوں میں جرائے مجلس مکے گھر بنائے ملک دامیر دلائے امیر گھراتوائے بیٹھے ہو یقینل ترے گھر نو کرتے نوکرانی کم کرے دیوں سے مجلس مکے گھر بنائے ترے نوکر دا جرم لوئے انو پکا مو کر کے دھنک دیوائے شادی نوکر نمک دا حیاء کرے دائیں لحظہ کھڑی رہی ہے جدا اتبا دا ہاتھ ہلدا نہ پیائے نوکرانی جلت نہ آل ہاتھ چھڑائے دو قدم پیچھا ہاتھ گیا دیا ہاتھ نہ لیا تیرا شوہر ظالم ہے ملو کرا ملو کرا ملو کرا ملو کرا تھی اندے پردے ہوئے ملو کرا ہاتھ کوئی نبلے ہاتھ بدل تا مسلم دی جوڑیا ہارے اس کے سابڑے مات می دے ہاتھ لما تم وستے بڑائے لامنگ لوئے آئے ہاتھ سرت ماتم وستے لائے آئیں جے ہائے نہ کر سکدوں ہاتھ کہ شوہر ظالم ہے یو کرا ملو 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 کرا موسیقی 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 نہیں دعا کھڑی منگ دیئے شالہ اے بھول دیئے شالہ نوکرانی بھول دیئے شالہ اوہ نوہ اوہ پکا مو کر کے اکیس تا میرے شوہر زالے مکھے میرا ہاں لحمہ ویندے میں دلیل دے آدھیے ہلڈا مل 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 تُو تے کیڑی دلیل دے وارس یہ ہے کائی گل ستا رہا ہے آدھیے وگیاں تُر دیا ہے چھوچیاں جھاڑ پو دیا ہے آدھیے پردادار گھن دے آئیل اور تب پتھر مرے دیا ہے پترانی بہر شہتا ہے کاف sintی شہلیں دے آیل اور تب پتھر مرے دےٌ تو دا پیرہ دے تیساوار ہے آدھیے پر قرار میں دے آئیل OF دلاؤے میں میں نوکر چھٹھ میں نوکر حسین میں نوکرہ حسین سے علیہ دنامہ آئے آخر جملہ پیرت الزمین نکل گئی ساتھ یہ یقین ہوگے ہتھ کھول کے بیٹھا یاد یقین ہوگے میں لٹی گئی آدھے دیر نہ کار یدید نواغ تیری گھر والی قیدین ملنا چاہدی ہے اور جوانوں ماتمیوں سپایہوں کے اطلاع دیتی ہے جو تیری گھر والی قیدین ملنا چاہدی ہے سردوسی پاکستان دیا قرید ایک جملہ جیدہ سہارہ لوہ لگا بد مصرہ بھی سر چاہیا دے آخر ملکہ سامے اگر قیدین ملنا چاہدی ہے علیہ دا مکان خالی کراؤ محل تلائے کے مکان تا اکناتا لواؤ کنینہ نچھاؤ اور جوانوں ماتمیوں بدور خوندی سے آئینا لکے بہنی نکیتے لگیا کلاتا حریر دیا مٹی تباہ کے روے لا اوہ امیرے یار جڑا ہوں مل میں لوکران زیادہ تو زیادہ ترائیہ چاہتے ہیں میں نوکران راضی روائے میرے ہشہ دی سید نوکری ہو گئی ہے دیڑا بلدادے میں مجلس جانا میں کو رومان نیاں دا دو لند میں دے لے پاس دیکھ کے سوڑا علیہ دا مکان ست پوڑیاں جھک ہے جی تھا پوڑیاں مکتیاں پیو پھتر بائے گئے ہے قومنٹ بزرگو اٹھاراں بھیراماں دی رول موئی بھیڑ دیوار داس رہ لے کے علی دی انو آدھیاں ہے کنیز سائی کرسی جائی ملس آلیت سجادے درمیان کنیز کرسی رکھی سیال کوٹلے اور کرسی درکھی مڑائی میری سین پتہ لگیا یا جائے جت میں کلوکرانی مل لڑا او جوالو جریہ نوکرانی ہندہ نال تیارو یلنوے کپرے پھائے ریشمی لیباز پھائے بارہ دائیے جن ریشمی چادراند پردہ بڑھائے حریر والا لیباز ہندہ پھائے جیرہ نوکرانی لیباز پھائے دیشوں نے دیا تاراں جی دیماتا جلالا ادھرات لے اچھے آئے بلند برائے اور چھتی شاہ رہی چھو مغدی چادر آئی مرے دے پتہ لے سیدہ ترمیر قبول کرے اور جی میں جو سیڑھیا پہ یا دیا او جوالو مہتمی اور سجاد نوکھون روندہ جتہ سے نال دیا کنیدہ نادیے میں قیدی نال بولنے اس سے گھڑی اچھے ہندہ کنیدہ نال مشورہ پہ گرین دیا یا بدے ہتھا نال زیلہ پھٹھیے ایک ایک بردہ جار دے سامنے ہاتھ جھوڑے سادھی امائیاں موہم دیوارا دو کر لو کوئی نہ بولے جو میں مدینے آلی زیلہ پھا سیدہ را دیو ہے یار حسین لیمار را دیو ہر بی بی آکھے میں نوکھر ہر بی بی آکھے سینڈ مگار آئے دربار آئے سنوپر دے دہ نیری آکھا علی دہ مکال کیڑی لوڑے بی بی آدیو دے ایک سامنے ہندہ ملن پیانی جدہ وستی آئے میرے گھر برتل ساو کریں دی آئی اوہ جوائوں ماتمیوں آدیے میں کہے دی نال بولنے نال دیا کنیزہ دیا تو ملکہ ہے اوہ کہے دیے نال تیرا میر مہرم ہے جدہ ہاتھ اللہ ماتا وستے بڑھائے کٹھے ہاتھ تمہچہ مار کے ادیے بکوا سفان کرو جیڑا مجرموں میں ہو پانی اے غیرہ تمرید مہرم ہے موسیقی 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 سیدہ تودہ وینڈ قبول کریں حسین ویمات تودہ ماتم قبول کریں موسیقی 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 دو چار دفعہ نہیں نو مرتبہ ہاتھ مت دے آئے سلام مت دے آئے رات وات گئی ہے آدھی اے قیدیا سلامہ واسکہ شکھنا ہے سیدہ دے سلامہ دیلوڑ نہیں تیرے ہاتھ مگری ہے گیری میرے پیو مگلوم نہیں ہے آدھی الہا دے سیدہ دے مگری دیلوڑ نہیں ہے اے دے لال میرے پیو دیوں گے لائی دے لسا میں گریبا دینا ہلاوے کلا کرو وڑا لے سلامہ اپنے دینا میچ کبھی حیط ماتم نہ کرو آجوالوں ماتمیوں آخری وین بھائی دے حوالے ممار سجاد نہ لوگو دے رائی چاچہ اس طورتے مسائب نہیں ہوتے ہلڈہ کرسی دے بیٹھئے زیلہ مٹھی دے بیٹھئے سیندے کھلے وال لوگرانی بھائی دیئے کہے دے میدہ سلام سیندہ دیئے ہلڈہ میدہ ہی سلام چاچہ ہر راکر پڑے آئے جو تاروں پھوچھی آئے میں اکلے کھل نہیں بھی بھی ڈالے کیا سنے کرسی چھوٹ گئی مٹھی تے بھائے کیا دیئے ہر کوئی بولے تو نہ بول تو بھولے نی میں دا ہاں لہاں 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 تیرا لہجا آلیا سیندہ رل دائیا کنین را دیئے جلدی کار قرآن لائیا جیلہ لینب کھلو پڑھ دی رہیا او جوانو کنین قرآن چھایا ہے ستارہ کجم دو رائیا قرآن رہل چھوڑی ہے آلیا دے سردہ چکر لائیا ہے ایک ایک پارے چوہاں لائی لما یرید اللہ آلیا لہبا آدی اے من گیا تُو لیلہ میں او پھرائ کل گیا ای جندے چول تیری ماں سی تیال بیبی آدی اے میڑے محک گائے پو سارے سارتے ماتم دا پرشا دے ہو جدگی دو کوئی پتہ نہیں تیرا بلدہ دے میں کمیل نوکرہ چا جا تیل دے گھر چار سالہ دیدھی ہوئے او بلدہ سارتے ماتم دا پرشا درور دے ہوئے انہوں اتے آئیے یہ تیر رباب نال شکین کا اید آئی آدی اچھوٹی کا ایدن موت ہاتھ جا بی بی ہاتھ جائے لیلے کالے دا جائے ل آدی اے رکھ سار کالے کے ہوئے ل بی بی آدی اے ایلی اکبار بی او جا گیر دے میں تے میں کش میرے دماغ